بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نساڑ کلو اور آج ہم پی بی اے کے پلیٹ فارم سے یہاں میں کینیڈا ڈے کی سیلبریشن کے لیے یہاں پہ آئے ہیں ہمیلٹن میں یہ پروگرام ہو رہا ہے اور سید علیم جائش صاحب مرساہت ہے ہم یہاں پہ پروگرام میں تھے شاہ صاحب آج کے سپیسیفک ڈے کے حوالے سے آپ کیا پرگام دینا چاہتے ہیں کیا میسیج ہے اور کینیڈا ڈے ہمارے لیے کیوں اتنا ایمپورٹنٹ ہے جی نسار بھائی ایک تو جو زندہ قومیں ہیں وہ اپنے جو مقصود ایام ہوتے ہیں ان کو وہ ضرور سیلبریٹ کرتے ہیں تو بینگ کنیڈیان میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو ضرور سیلبریٹ کرنا چاہیے اور سیلبریشن کے پھر مچھو آسپیکٹس ہوتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر گیٹ ٹوگیدر کیا لوگ اپنے سٹوریز پر ریفلیکٹ کرتے ہیں کینیڈا نے کیسے ترقی کی لیکن میں آج کے دن کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کینیڈا is having 40 million population سو کینیڈا کو اب moving forward in future دیفرنٹ دیکھنے کی ضرورت ہے جو مسائل ہیں آپ ریال سٹیٹ سے ہیں میں امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں جو امیگریشن کے مسائل ہیں جو امیگریشن کی وجہ سے مسائل ہیں جو امیگریشن opportunities create کر رہی ہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ریال سٹیٹ کے حوالے سے ہم ہاں ہم ہاؤزنگ کرائسز میں ہیں تو ہمیں صرف آج کے دن کو مقصود نہیں کرنا چاہیے کہ صرف achievements پر باگ کریں ہمیں اس پر بھی باگ کرنا چاہیے کہ ہمارا way forward کیا ہے ہمارے challenges کیا ہے اور ہم مل کر ان challenges کو کیسے شکم کرسکتے ہیں شاہ صاحب آج کیونکہ جولائی فرسٹ ہے اور اگلے جولائی فرسٹ تک کوئی ایسے specific goal آپ قوم کو بتانا چاہیں یا آپ نے views کو بتانا چاہیں کہ کمز کم یہ تو آپ کریں کہ اس period کے اندر آپ کر لیں تاکہ اگلا سیلیبریشن کرنے سے پہلے آپ کے ذن میں ہو کر میں نے یہ گھوڑ رکھے تھے اور یہ میں نے achieve کیے keeping in mind دیکھیں آج کے کینیڈا کو آج کے کنیڈین کو کیا مسائل درپیشن اس کے اندر ہاؤزنگ کا ایشو آپ کے سامنے ہے جو نیو کمرز آ رہے ہیں امیگریشن لے کر ان کے سیٹلمنٹ کے لیے روز میں آپ کو کال کرتا ہوں تو آپ اسی سے دیکھ لیں کہ ہم شدید ہاؤزنگ کرائسز میں ہیں ہم شدید فائننشل کرائسز کے اندر ہیں اور ہم شدید امپوائیمنٹ کرائسز کے اندر ہیں باقی ہیلت کے ہیلت کے آپ دیکھیں لیول کے اوپر آپ ایڈوکیشن پر دیکھیں تو دیکھیں تو دیکھیں تو دیکھن ستیل میں سمجھتا ہوں کہ 2023 میں آفتر کووڈ ہمارے تین بڑے کرائسز کے اندر ہاؤزنگ آپ کی ڈیرنس مہنگائی بہت زیادہ ہو چکے ہوئی ہے اور آپ کی امیدیشن ستلمنٹ ہیلت کے ہیلت کے آخری ہیلت کے چیلنجز ہیلت کے ہیلت کے ہیلت کے ہیلت کے امیدیشن پاکستان بزنیس ہمیشہ سے ہی میں دیکھتا ہوں ہمیشہ ہی ہمیشہ ہی اچھے پروگرام بھی کسی کامیاب ہو سکتے ہیں